میں نے آپ سے کہا کہ شام پانچ بجے میٹنگ ہے اس کے بعد فیصلہ کریں گے جو بھی اس میٹنگ میں فیصلہ ہوگا وہ سب تیہ ہوگا اور چناؤ لڑنے سے زیادہ یہ چناؤ کسی رنیتی سے زیادہ ایک تحریک ہوگا صرف رامپور میں نہیں بلکہ پورے اتر پردیش میں یہ چناؤ چناؤ نہیں بلکہ ایک تحریک ایک ریولٹ ایک بدلاؤ ایک مہا پریورتن کی طرح اس کو لڑا جائے گا اور عوام خود چناؤ لڑے گی ان کے خلاف جنہوں نے لوگوں میں نفرت باتی ہے ماجوادی پارٹی نے چناؤ کا بہشکار کیا تھا لیکن اتلیش یادو جی کی اپیل کے بعد انہوں نے جس احساس کے ساتھ یہ بھروسہ جتایا ہے ان کے ہر فیصلے ان کا ہر فیصلے کا یہاں احترام ہوتا ہے اور آت سے ہی نہیں اتلیش یادو جی سے پہلے جب مانی ملائم سنگھ یادو جی تھے تب بھی رامپور نے ہمیشہ ان کے ہر فیصلے کا احترام کیا اور ان کے اس فیصلے کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ ست تمام لوگوں کے سامنے ان کا یہ فیصلہ رکھا جائے گا اور مجھے اس بات کی امید ہے کہ لوگ جس جذبے کے ساتھ انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے لوگ ان کے اس فیصلے کا احترام کریں گے اور پھر آگے کی رڑنی تھی یہ جو رامپور کے باقی کے پرتیاسی ہیں وہ ان کی پارٹیاں بھی نہیں اتار رہی ہیں تو ابھی تک یہ بات آ رہی ہے کہ کچھ لوگ بحیشکار کر رہے ہیں تو اس کا کچھ فائدہ ملے گا سمجھادی پارٹی کا کون بحیشکار کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی میں بھی تر اندرونی بھی تر بھارتی جنتہ پارٹی والے اپنی نیتیوں کی وجہ سے اپنی نیت کی وجہ سے اپنے مددوں کی وجہ سے اور اپنی ہار کو دیکھتے ہوئے اگر کسی بحیشکار کا فیصلہ کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے کریں کیونکہ وہ خود بھی جانتے ہیں کہ چناؤں میں جانے کے بعد ان کا انجام کیا ہوگا اور جنتہ ڈھونڈے گی پندرہ لاکھ نوجوان ڈھونڈے گا دو کروڑ روزگار ہر سال لوگ پوچھیں گے کہ نیرہ موڈی میہول چوکسی اور ویجی مالیہ کیسے بھاگے لوگ سوال کریں گے کہ ایک کے بدلے دس سر لانے والے ایک کے بدلے دس سر لانے والوں کی بات کہنے والوں کے اس پورے پانچ سال کے ساشنکال میں ہماری سینہ کے ساتھ ہمارے جوانوں کے ساتھ کیا ہوا لوگ سوال کریں گے ان چیزوں کا کیا کہ اچھے اور لوگ ایک چیز اور ڈھونڈیں گے پوچھیں گے کہ بتائیے موڈی جی اچھے دن کب آئیں گے آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے بنارس کے تو آئے نہیں دیش کے پتا نہیں کب آئیں کن مددوں کے ساتھ سمجھ باتی پارٹی چاہے گی مددے صاف ہیں ہرچیر صاف ہیں سمجھ باتی پارٹی نہیں بلکہ دیش شناؤں میں جائے گا بیروزگاری کے نام پر مہنگائی کے نام پر آتنگوات کے نام پر اور آتنگوات کے نام پر اس لیے جائے گا کیونکہ ایک جنگ ہے راشتواد کہ کون راشتوادی ہے اور کون دیش دروہی ہے لیکن یہ فیصلہ کب ہوگا یہ فیصلہ تب ہوگا جب ہم ریلیوں میں کھڑے ہو کر کہیں کہ ہم نے اتنے مارے اتنے مارے اور یہ بات کون کہتا ہے ایک وشیش راجنیتک دل جو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ قربانی ان کی سینہ کی نہیں بلکہ ان کی ہے جو سینہ کا راجنیتی کرن کرنا چاہتا ہے وہ لوگ چناؤں پر کہتے ہیں جس کے لیے رسس نے جب رسس نے یہ کہا کہ دیش کی سینہ کو سرودہ پر پہنچنے کے لیے تین مہینے چاہیے اور ہم تین دن میں پہنچ جائیں گے یہ چناؤں ان لوگوں کے خلاف ہوگا جو یہاں پر تو نفرت کی آگ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں موڈی جی نے پاکستان کو اسی کی جوا زبان میں جواب دیا اور ایک کے بدلے دس سر لائے اور پاکستان کے پردان منطری بتاتے ہیں کہ موڈی جی نے خاموشی سے چکے سے وہ موڈی جی جو ذرا سی بات ہونے پر ٹوئیٹ کرتے ہیں ان موڈی جی نے خاموشی سے امران خان کو نیشنل ڈیکی مبارک بات دی یہ دوش ایسی دوغلی سرکار کے خلاف بے روزگاری کے خلاف مہنگائی کے خلاف رشتہ چار کے خلاف چناؤں کا آغاز کرے گا گزرے ہوئے وقت کے یہاں پر جو واقعات ہوئے اس سبب کو معلوم ہے اس کے بعد اس بات کا فیصلہ لیا گیا تھا کہ سماجوادی پارٹی رامپور اور یہاں کی پوری حقائی لوگ سبب چناؤں کا بہشکار کرے گی کیونکہ اس بات کے انکانات بھی تھے اور اس بات کی پوری امید بھی تھی اور ہے بھی کہ یہاں پر جو موجودہ عدیقاری ہیں جو پورا پشاسن یہاں کام کر رہا ہے وہ ایک خاص مقصد سے آیا ہے ایک خاص ایجنڈے کے ایک خاص ایجنڈے کو لاغو کرنے کے لیے آیا ہے اور اس کا مقصد ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو یہاں سے چناؤں جتایا جائے اور ماحول خراب کیا جائے لیکن جس طریقے سے آج صبح شیخلی شادو جی نے گھوچڑا کی ہے ایک تو اپنے ہی لیے آزمگڑ کے لیے انہوں نے کیے ہو دوسرا رامپور کے لیے کی ہے میرا اتنا کہنا ہے بس کہ ان کا ہر فیصلہ ہمارے لیے بے انتہا احترام کا ہوتا ہے چاہے وہ راجنیتک طور پر ہو یا ذاتی زندگی میں اور ایک بار ان کا یہ پورا ان کا فیصلہ آج میٹنگ بلائی ہے شام میں پانچ بجے پارٹی کاریالے بر تمام کارے کرتاؤں کے اور پدادکاریوں کے سامنے ان کا اس فیصلے کو رکھا جائے گا اور اس کے بعد لوگ یہ تیہ کریں گے کہ کیا فیصلہ لینا ہے سناو لڑنا ہے یا بہشکار کرنا ہے لیکن میں یہ بات اس میں ضرور جھوڑ کر سکتا ہوں کہ اکھلی شادو جی کے ہر فیصلے کا پہلے بھی اترام ہوا ہے ہر فیصلے کا پہلے بھی اترام ہوا ہے آج بھی اترام ہوگا اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی ان کے فیصلے کا ہمیشہ اترام رہے گا اور ان کے اسی جذبے کو ان کی سوچ کو ان کے احساس کو خیال میں رکھتے ہوئے رامپور کی آبام چناو کے بعدے میں ایک فیصلہ لیے سماجبادی پارٹی پہلے بھائیس کار کر چکی تھی رامپور کے حالاتوں کو لے گا ایسی ستیتی میں جب راشتی ادیکش نے یہ بات کہی ہے کہ آزم بھائی یہاں سے چناو لڑیں گے تو آپ پتہ رہے کہ پانچ وجہ تہہ ہوگا کون لڑے میں نے آپ سے کیا کہا اکھلی شہدو جی کے ہر فیصلے کا اترام رامپور والوں نے ہمیشہ کیا ہے اور ہم اپنی نجی زندگی میں اور راجنیتک زندگی میں ہمیشہ ان کے فیصلوں کا اترام کرتے آئے ہیں اور کریں گے اور اگر انہوں نے کچھ سوچ کر کسی احساس کے ساتھ فیصلہ لیا ہے تو رامپور والوں سے میری بھی یہ درخواست رہے گی اور تمام لوگوں کے سامنے میں اپنے نظریہ رکھوں گا کہ اگر انہوں نے کسی بات کو کہا ہے تو رامپور والے اپنے فیصلے پر ایک بات دوبارہ آپ کو نگوشار کریں اور ان کے فیصلے کا ایک رامپور موسیقی موسیقی